اللہ الرحمن الرحیم محمد آسم کمبھو کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو اس وقت جو سٹرابری کا فیلڈ ہے اس کے اندر ایک پرابلم آ رہا ہے جو سٹرابری کے پودے کے جو پتے ہیں اس کی نوک اور کناری وہ پیلی ہونا شروع ہو گیا اور کچھ جگہ پر وہ خوشک ہونا شروع ہو گیا تو دوست مجھے ورس ایپ کر رہے ہیں تصویریاں اور ویڈیوز اور پوچھ رہے ہیں کہ کون سی اس کے اوپر فنجی سائیڈ کریں تو وہ اسی کو پر ہم بات کریں گے تو دوستو اس میں فنگس والا کوئی ایشو نہیں ہے جو دوستو نے پرابلم بیجا اگر یہ پرابلم ہے تو یہ کچھ اور ہے یہ فنگس کا ایشو نہیں ہے اسی کو پر بات کرتے ہیں یہ کچھ پودے میرے سامنے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جب پودے کے پتے نوک کی طرف سے پیلے انہیں شروع ہو جائیں اور پھر وہ آستہ آستہ پورا پتے کی کناری خوشک ہو جائے تو پھر یہ فنگس کا ایشو نہیں ہے دوستو یہ پوٹاش کی کمی ہے کیونکہ اس وقت ہم نے پودے کو بے تہاشا نائٹروجن فاسفورس ٹوانٹی ٹوانٹی اور دوسرے امینو ایسر جبرالک ایسر کی جو ہم نے برمار کی ہے تو پودہ ویجیٹیٹو گروت کی طرف رہا ہے لیکن اب پودہ اپنا مور چینج کر چکا ہے اب پودہ فلاورنگ کے اوپر آ رہا ہے فروٹنگ کی طرف اپنی توجہ کر رہا ہے تو جب بھی پودہ فروٹنگ کی طرف جائے گا اگر زمین میں یا پودے میں پوٹاش کی کمی ہوگی تو پھر اس کی یہ کنڈیشن ہونا شروع ہو جائے گی اگر ایسے پودوں کی تعداد آپ کے فیلڈ میں تقریباً ساٹھ سے ستر پرسینٹ تک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر پانی نہیں لگ رہا پانی لگنے کو ابھی دس یا پندرہ دن پڑے ہیں تو پھر آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کی پوٹاش جیسے کیٹالیسٹ ہے یا جعفر کی کیلیف ہے تو اس کی آپ نے فولی ریپلیکیشن کر دینی ہے تو اگر آپ کا پانی لگنے والا ہے تو پھر آپ نے جو فلڈنگ والی پوٹاش ہے جو پچیس کیجی میں آتی ہے تو اس کو آپ نے پانی میں فلڈ کر دینا ہے تو انشاءاللہ یہ سارا پرابلم آپ کا ظالم ہو جائے گا بات ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ جب پودے کے پتے نو کی طرف سے پیلا ہونا شروع ہو جائے اور پوری کناری اس کی پیلی ہونی شروع ہو جائے تو پھر وہ پوٹاش کی کمی ہوتی ہے اس کے اوپر فنگس وغیرہ کا ایشو نہیں ہوتا تو یہی مہارا آج کا ٹاپک تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تمام دوستوں کا شکریہ السلام علیکم